اللہ اللہ بیوی کتنے حقوق ہیں شوہر ادا کرنا چاہے تو ہندگی بھر ادا کر ہی نہیں سکتا اگر شوہر جان جائے کہ بیوی پر کتنا حق اس کا ہے کس کس طریقے سے حق ادا کرنا ہے تو کبھی بھی اس کو چوٹ نہیں پہنچائے گا اس کو گالی گلی اجنے بکھے گا اس کو تانے نہیں مارے گا یارو انقریب بیس حقوق ہیں جو میں نے پڑھا کہ ایک شوہر اپنے بیوی کا حق ادا کرے بیس حقوق اللہ اللہ ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے پہنے رہنے دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے ہر وقت اس کا خیال لکھے کہ اللہ کی بندی میری نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے اور یہ اپنے ماں باپ بھائی بہن اور تمام عجیز و اقارف سے جدہ ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئے اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے یاد رکھو کہ جو مرد اپنی لاپروائی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات تے زندگی کا انتظام نہیں کرتے وہ بہت بڑے گنہدار حقوق العباد میں گرفتار اور قہر و قفار عذاب نار کے سزاوار ہوتے ہیں ایک دوسرا حق عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شہر اس کے بستر کا حق ادا کرے شریعت میں اس کی کوئی حق نقرر نہیں مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا ہی چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے اور وہ ادھر ادھر تاکھاک نہ کرے جو مرد شادی کے بیویوں سے الگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق ادا نہیں کرتے وہ حق پل عباد یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گنہدار ہیں اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی بیوی کے اس حق کو نہ آدھا کر سکے تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس کے اس حق کو معاف کرالے بیوی کے اس حق کی کتنی اہمیت ہے اس بارے میں حضرت امیر المومنین فاروط عاظم رضی اللہ تعالیوں کا ایک واقعہ بہت زیادہ عبرت اور نصیحت آمیز منقل ہے کہ امیر المومنین رات کو رعایہ کی خبرگیری کے لیے شہر مدینہ میں گست کر رہے تھے اچانک ایک مکان سے دردنا اشعار پڑھنے کی آواز سنی آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے غور سے سننی لگے تو ایک عورت شیر پر رہی تھی دردناک لحظے میں پڑھ گئی تھی عربی کا شیر تھا جس کا مصلت تھا خدا کی قسم اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے کنارے جنبش ہو جاتی یعنی چارپائی میری ہلتی اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو چارپائی سے آواز آتی امیر المومنین نے صبح کو تہتی قاق تہتی قی تو معلوم ہوا کہ اس عورت کا شوہر جہاد کے سلسلے میں عرصہ دراز سے باہر گیا ہوگا اور یہ عورت اس کو یاد کر کے رنج و غم میں یہ شیر پڑھ پڑھ پڑھے تھے امیر المومنین کے دل پر اس کا اتنا گہرہ اثر پڑھا کہ فوراں ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھا گے لکھ بھی جا کہ کوئی شادی شدہ پوجی چار ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جدہ نہ رہے اچھا یہ دلچسپ واقع ہے یہ قور ہے جو اس میں بیان نہیں ہوا ہے حضرت فاروق عزم کہ ایلیہ اس وقت ارسال ہو گیا تھا آپ کی بیٹی تھی تو آپ نے بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی یہ بتاؤ تو ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنا دن تک جدہ رہ سکتی ہے تو بیٹی تو بیٹی ہوتی باپ سے کیسے یہ شرم کی بار لیکن فاروق عزم یہ مسئلہ سمجھ کے اپنے بیوی اپنے بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنا دن الگ رہ سکتی ہے تو آپ نے زبان سے تو نے کچھ کہا لیکن املی کا اشارہ کیا ان کی بیٹی بیٹی تین یا چار املی کا اشارہ کیا انہیں تین مہینہ یا چار مہینہ اس سے زائد اب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جدہ رہ نہیں سکتی اللہ اللہ اتنا سننا تھا کہ فاروق عزم خلیفہ دو امیر المومنین نے یہ حکم نافذ کرا دیا کہ کوئی بیوی شوہر اپنے بیوی سے چار مہینے سے زیادہ جدہ نہ لگا تو یہ بھی ایک عورت کا من طرف trächt ہے تو آپ کو حافظ HER آپ کو حافظ آپ کو حافظ آپ کو حافظ سکتے پہنے آپ کو حافظ ہو